قرآنی 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 بی قلبی دومن یغمرنی من فیض ضیاء آیات المولا تدفعنی تدفعنی نحو الولیاء فاسا تذکرون ما قول اللہ کم بڑا خوصور جملہ ہے انقریب تم یاد کرو گے کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے آخر کار بچا لیا اس کو اللہ نے ان کی بری تدبیروں سے اور آگیرہ آل فیرون کو بترین عذاب نے جس کے سامنے پیش کی جاتے ہیں وہ صبح و شام اور جس روز قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلو آل فیرون داخل کرو آل فیرون کو اشدالعذاب بدترین عذاب میں وَإِذَا يَتَحَاجُّنَا فِي النَّارِ یہاں نوٹ کر دیجئے گا یہاں آلم برزق کا ذکر ہے کہ صبح و شام یعنی وہ پیش کیے جائیں گے جہنم کے سامنے اب کیفیت کیا ہے اس کی وہ صرف روحوں کو سامنے جہنم جہاں دکھائی جائے گی بار بار ان کو تکلیف دینے کے لیے یا کوئی جسم کے بھی اُس ساتھ کوئی پکچر ہوگی یہ وضاعت نہیں ہے لیکن بھارہ آلم برزق کا یہاں پر اس بات جائے اس کو نوٹ کر دیجئے اسی لیے کہ کچھ لوگ جائے ہیں وہ ہوائی باتیں چھوڑنے کے بڑے سپیشلس ہوتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں لیکن جس سے وہ بات کرتے ہیں اس میں ایک کنسیجن پیدا کر دیتے ہیں ایک ٹیکنیکل ہائی سکول جائے پیپس کارونی میں اس میں ایک دوبا میں نے اس عملی میں خطاب کیا تو میں خطاب کر کے نکلا تو ایک ٹیچر سکول ٹیچر در تھے وہ میرے پیچھے پیچھے آگئے تو ایک نیا شوشہ انہوں نے چھوڑا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید میں تو ہمیشہ رب کو یا رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اللہ کو سجدہ کرنے کا تو حکم ہے ہی نہیں اب میں فوراں سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائیڈ بینگ کا انکار کرنا چاہتا ہے اور رحمت ربوبیت یہ اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پرسونیفائیڈ بینگ نہیں ہے میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا آتے ہی میں نے انڈیکس آف قرآن دیکھا تو مزہ آگیا پڑھ کے یعنی اس حامیم سجدہ جو سجدہ کے اس کے بعد آرہی ہے اس کی آہت وہاں مجھے ملی فوراں نہ تو سجدہ کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا تو قرآن مجید یہ ہے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے اور قیامت تک جو فتنے اٹھنے والے ہیں جو یہ ملہد لوگ اور سیکلر لوگ جو شکو کی شمعات پیدا کرنے والے ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جواب دیا ہوا ہے بشرتے کہ ہم قرآن پڑھے تو صحیح ہم ان کے وکٹم کیسے بنیں گے ان کے گھیرے میں کیسے آئیں گے جب ہم قرآن مجید نہیں پڑھیں گے تو پھر جو کچھ بھی کہیں گے مرزا غلام عمد قادیانی نے شوشہ چھوڑ دیا مولویانو لو جیس عثمان تے چلا گیا عیسیٰ ساڑھا نبی نبیان دا سردار وہ تھا فوت ہوگے مٹی دفن ہو گیا اور عیسائیان دا خدا عیدہ عثمان تے بیٹھا وہ کرنا نکالے کرو کوئی وہ کشمیر کبر جو دی اب کس نے کشمیر جا کے تحقیق کرنی ہے اور جا کے کبر دیکھنی ہے لیکن یہ بات جو ہے پیل کی کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جا ہے وہ اونچا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ان دفن ہوئے ہیں وہ زمین میں اور وہ آتمان پر بیٹھے ہوئی یہ ہوتا ہے شوشہ تو جب بھی کوئی ایسا شوشہ ہو تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اسے جا کے پوچھنا چاہیے اور پھر جو جواب ملے ان کے موہ پر بھی جے کے جا کے مارنا چاہیے قرآن مجید میں لکھا ہوئے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن باپ کے پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور جو عقائد مدمن ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے وہ ہمارے اسلاف کی محنتیں ہیں اور دین پہلے دن سے آج تک زندہ ہے اپنے قیامت تک زندہ رہے گا یہ شوشہ جو ہے کہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں بات آئی چودہ سو سال میں اور میری سمجھ میں آگئی ہے یہی بزادہ خود فتنہ ہے دین جو ہے اپنی صحیح فرام کے اندر سینہ مسینہ چلا آرہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہا ہے جب بھی کوئی فتنہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مجددین بھیجے اسلا کے جب وہ جہنم میں ایک دوسرے سے جگڑیں گے فَيَقُولُ دُعَفَاؤُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ تو کمزور لوگ وہ کہیں گے متکبرین سے سرداروں سے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَانَا ہم تو تمہاری پیار بھی کرتے تھے فَحَلَاً تُم مُغْنُونَاً نَصِيبٌ مِنَنَّا تو کیا تم دور کر سکتے ہم سے آگ کا کچھ حصہ قَالَ اللَّذِينَ اسْتَقْبَرُ تو سردار کہیں گے اِنَّا كُلُّنْ فِيهَا ہم سب کے سب جہنم میں ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَا بَيْنَ الْعَبَادِ اللَّتَالَىٰ بندوں کے درمیان فیصلہ سادر فرما چکا ہے وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ اور جہنم والے کہیں گے لِ خَزَنَتِ جَهْنم جہنم کے داروغوں سے گارڈ سے اُدُو رَبَّكُمْ ذرا درخواست کرو اپنے رب سے يُخَفِّفَ النَّا يَوْمَ مِنَ الْعَضَابِ کہ وہ ایک ہی دن کے لیے ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے قَالُوا عَوَلَمْ تَكُتَاتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِلْبَيِّنَاتِ تو وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر باتیں نشانیاں لے کر آئے نہ تھے قَالُوا بَلَا کہیں گے آئے تو تھے قَالُوا فَدْعُوا تو فرشتے کہیں گے خُد ہی پکارو وَمَا دَعَوُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي الدلَال اور کافروں کا پکارنا دعا کرنا بے کر ہی جائے گا اِنَّا لَنَنْسِرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا یقینا ہم ضرور مطل کریں گے اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کی فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا دُنْيَا بھی جندگی میں بھی وَيَوْمَ يَقُوبُ الْأَشْحَادِ اور اس دن بھی جب گواہیاں قائم ہوں گی جس دن ظالموں کو فائدہ نہ دیں گی ان کی معذرتیں وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان پر لعنت پڑھے گی وَلَهُمْ صُوت دار اور ان کے لئے بدترین ٹھکانہ ہوگا وَلَقَدْ عَدَيْنَا مُوسَ الْحُدَا اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت سے نوازا وَعُوْ رَخْنَا بَنِ اسرائیلِ الْكِتَاب اور ہم نے وارث بنایا بَنِ اسرائیل کو کتاب کا حُدَمْ وَذِكْرَ عَلِيُ الْعَلْبَاد جو دل والوں کے لئے سنسبل لوگوں کے لئے ہدایت و نصیحت تھی فَسْبِر کہا نبی صبر کر اِنَّا بَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بشک اللہ تعالیٰ کا بادہ سچا ہے وَسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكْ اپنی کتائیوں کی معافی مانگتا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے وَسَبْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر بِلْعَشِيِّ وَلِبْقَار صبح شام کے وقت اور صبح کے وقت اِنَّا اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِ اللَّهِ بشک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں کے دلوں میں ایک گھمنڈ ہے وَمَا هُمِ بَالِغِهِ جس تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے فَسْتَعِذْبِاللَّهِ بشک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ یقیناً آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ کیوں کہا کہ مکہ کے کافر اللہ تعالیٰ کو خالق کے کائنات مانتے تھے توحید کے ساتھ تو کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے تو پھر انسانوں کو پیدا کرنا کیوں مشکل سمجھتے ہو دوسری بار اس کے لئے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَمَا يَسْتَوِ الْعَمَا وَالْبَصِيْرِ اور اندہ اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُ السَّعَلِهَاتِ وَلَلْمُسِيُّ اور ایمان والے اچھے عمل کرنے والے اور دوسری طرف بدکار برابر نہیں ہو سکتے قَلِيلَ مَا تَتَذَكَّرُونَ بہت کم تم نصیت حاصل کرتے ہو اِنَّا سَعَتَ لَعَاتِيَةٌ یقیناً قیامت آنے والی ہے لَا رَيْبَ فِيهَا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اب دیکھئے وہ آیت جو اکثر مساجد میں آپ پہلے خطبے گندر سنتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور پہ رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا رسپونڈ کروں گا اِنَّا لَذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ اُنَا نَعَبَادَتِي یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے یہاں عبادت سے مراد دعا ہے وہ کیوں مانگیے یعنی غیر اللہ کے ساتھ انسان کا یہ تعلق ہونا چاہیے کہ میں عوضہ سامنے کیوں اچھو مانگ پھراوا جاگے میں عوضہ کل کیوں مانگا لیکن اپنے رب سے مانگنے سے گبرانا اس سے زیادہ تو بس قسمتی کی بات ہائی کوئی تو تیرے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا یقیناً وہ لوگ جو عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں سید خلونہ جہنم داخلی تو انقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے اللہ اللہ ذی جعلا لکم اللہ لکم اللہ لکس کنو فیہی اللہ تعالیٰ یہ تو ہے کہ جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو وہ نہارہ مبصرہ اور دن بنایا دیکھنے کے لئے بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ بڑی احسان کی روش اختیان کرنے والا انہی نوازنے والا ہے ولیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہائلائٹ کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ہے لیکن یہ دن میں رہنا چاہیے کہ رب ایک صفت ہے اور رابابا کے مادے سے جب ورب میں استعمال ہو یہ مادہ تو اس کے معنی میں سے ایک معنی جو ہے وہ پالنے کے ہیں لیکن یہ بطور ناؤن استعمال ہوتا ہے صفت استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی مالک کے ہیں وہ مالک کے جو پوری طرح مختار ہو اس کے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہو اور جس کی پوری مرضی اس کے اوپر چلتی ہو وہ رب کہلاتا ہے مکہ کے کافر قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو توہید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے اور یہ ساری گفتگو جن کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ہی ہیں مزید بار ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رازق بھی مانتے تھے اللہ تعالیٰ پلین کرنے والا بھی مانتے تھے لیکن قرآن مجید کی اصل دعوت یہی ہے زالکم اللہ ربکم الحق تو جان لو کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بنا تھا یہ لفظ آقاؤں کے لئے بنا تھا غلاموں کے مالک آج بھی آپ کسی عرب ملک میں جائیں گے اور گھر قرائے پہ لیں گے تو مالک مکان کو کیا کہا جائے گا رب الدار گھر کا مالک فقہ کے اندر رب المال یعنی جس کا سرمایہ ہے وہ رب المال ہے اور اس پر کوئی شخص جب و محنت کرتا ہے وہ اس کی عجرت لیتا ہے تو جو مال کا مالک ہے وہ رب المال کہلاتا ہے اگر آپ نے عربی میں آج بھی یہ کہنا ہو کہ عمریہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کے لئے اور کوئی لفظ نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کانہ رمیہ ربہ بلالیں اب جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے متعارف کروا دیا تو اقراب اسم ربک اللذی خلق کہ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو یہاں سے وہ طوفان کھڑا ہوا مکہ مکرمہ کے اندر ورنہ قرآن مجید میں داخلہ اسلام میں داخلہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے کہ وہ بھی مکہ کے مشرق اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے اگرچہ شرک کے ساتھ لیکن رب تو سرے سے مانتے ہی نہیں لیکن نوٹ کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ اگلی نہیں اٹھا سکا کہ آپ نے بھی کبھی شرک کیا تھا کسی بدھ کو سجدہ کیا تھا کسی بدھ کی نظر مانی تھی یا کبھی کسی بدھ کو پکارا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی چھوٹی سی بستی تھی اگر انہیں یہ بتا تھا کہ حاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹنی بولتا اور اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے تو آپ کو کیا خیال ہے انہیں یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی اس سے بلکہ جب حجرہ اسود کا جھگڑا کھوش شروع ہوا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منصب ماننا منظور کر لیا اور کسی نے کوئی ابجیکشن نہیں کیا کہ نہیں یہ چونکہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے اور یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا لہذا ہم اس کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہیں پھر اچانک کیا ہوا کہ وہ سب کے سب سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گئے وہ اس لیے ہوئے کہ قرآن مجید کی پہلی ہی آیت میں ان کے نیچے سے کرسی کھینچ لی گئے You are not the lords Lord وہ ہے آقا وہ ہے تو یہاں بھی بڑے اتمام کے ساتھ کہا جارف ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے خالق کل شہین ہر چیز کا پیدا کرنے والا لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فَأَنَّا تُو فَقُون پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو قَذَالِكَ يُوْفَقُ الَّذِينَ قَانُوا بِي آیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اسی طرح بہکائے جاتے رہے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتے رہے ہیں اللہ 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 ہی تو ہے جس لئے تمہارے لئے زمین کو جائے قرار بنایا وَسَمَا بِنَعْمُ اور آسمان کو چھت بنایا وَسَوَّرَكُمْ اور تمہاری صورتیں بنائیں فَأَفْسَنَا صُوَرَكُمْ تو کیا ہی خوبصورتیں بنائیں وَرْرَزَقَكُمْ مِنَتْفَيِّبَاتِ اور انہیں پاک چیزوں میں اس رزق قطاع فرمایا ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبْرَكُمْ یہی اللہ تمہارا رب ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تو انتہائی ببرکت ہے اللہ تمام جہانوں کا رب وَالْحَيُّ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَحِي تو زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لہٰذا اسی کو پکارو دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہو یعنی دین کا خالص ہونا یہ تو پچھلی صورت سے چلا آرہا ہے لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے کی جو کیش ریوارڈ ہے اس کا کیش سمر جو ملتا ہے اس کا پھل ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے اسے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لئے جتنا اس کو پکارنا زیادہ افیکٹیو ہے اتنا شاید اس کی ورشب زیادہ افیکٹیو نہیں ہے آپ ہزار سجدے کریں تو شاید اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو حضوری کا حساس نہ ہو کہ میرا کوئی تعلق اس کے ساتھ قائم ہوا ہے لیکن آپ دل کے گیا رہے ہیں اسے ایک دردہ پکاریں گے اس کو اور پھر جب وہ رسپونڈ کرے گا تو you would feel کہ واقعی میرا اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہوا ہے تو یہ ہے importance اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی چاہیے چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اس کے سامنے بیان کرنی چاہیے چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہیے یہ کہہ کر کہ تجھے پتہ ہی ہے لیکن میں تیرا محتاج ہوں میں تیرا بندہ ہوں کیا تو مجھے بتا میں کہاں جاؤں چونکہ میرا رب تو ہے لہذا میں تجھے ہی تکاروں گا اور مجھے امید ہے کہ تُو مجھے اس مسئلے کو حل کرے گا الحمدللہ رب العالمین ساری حمد سارا شکر اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے قُلِنِّ نُحِیتُوا نَعْبُدَ اللَّذِينَ تَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہہ دو کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے عبادت کرنے کی ان کی عبادت کرنے سے اللَّذِينَ تَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر لَمَّا جَانِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّ جبکہ آ چکی ہیں میرے پاس میرے رب کی جانی سے کھلی دشانیاں وَأُمِرْتُوا عَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں سرِ تسلیم خردو خم کردو رب العالمین کے سامنے وَوَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا سُمَّا مِنْ نُطْفَةٍ پھر ایک بھون سے سُمَّا مِنْ عَلَقَةٍ پھر جمع ہوئے خون سے سُمَّا يُخْرِجُكُمْ تِفْلًا اور پھر وہ فائنلی تمہیں نکالتا ہے ایک بچے کی حسکت سے سُمَّا لِتَبْلُغُوا عَشُدَّكُمْ تاکہ تم اپنی پختگی کو پہنچو سُمَّا لِتَقُونُ شُيُخًا اور پھر تم بڑے ہو جاؤ وَمِنْ كُمْ مَنْ يُتَوْفَةٍ مِنْ قَبْلُ اور تمہیں سے کچھ بڑے ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں واپس بلالی جاتے ہیں وَلِتَبْلُغُوا عَجَلَ مُسَمَّا اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے وقت مقرر کو وَلَا لَكُنْ تَاقِلُونُ اور اس لیے کہ تمہیں سمجھ آئے وَلَّذِي يُحِي وَيُمِّتُو وہی تو ہے جو تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے فَإِذَا قَضَى عَمْرًا اور جب وہ کسی عمر کا فیصلہ کرتا ہے وہ تین جو میں نے بتایا تھا نا شاہ صاحب کی تقسیم میں کہ اللہ تعالیٰ کے کام تین ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی خلق ہے یا اللہ تعالیٰ کا عمر ہے یا اس کی تدبیر ہے تو یہاں عمر کا ذکر ہو رہا ہے فَإِذَا قَضَى عَمْرًا اور جب وہ عمر کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ تو اس سے سمپلی کہتا ہے ہو جا and there it is اَلَمْتَرَ إِلَىٰ لَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ اے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو ہماری آیات کے بارے میں بحث کرتے ہیں اَنَّا يُسْرَفُونَ وہ کہاں سے پھر آئے جا رہے ہیں اللَّذِينَ قَضَبُوا بِالْكِتَابِ وہ لوگ جو کتاب کو جھوٹا قرار دیتے ہیں وَبِمَا رُسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا اور ان تعلیمات کو جو بیجی ہم نے دے کر اپنے رسولوں کو فَسَوْفَيَعْلَمُونَ کو ان قریب وہ جان لیں گے اِذِلْ اَغْلَالُ فِي آنَاقِهِم جب ان کی دردنوں میں توق ہوگے وَسْسِلَاسِلُ اور سلاسل اور زنجیریں ہوں گی يُسْحَبُونَ وہ گھسیٹے جائیں گے فِي الْحَمِيمِ کھولتے ہوئے پانی میں سُمَّ فِي الْنَارِ يُسْدَرُود اور پھر جھوک دیا جائیں گے آگ کے اندر سُمَّقِيْلَ لَهُم پھر ان سے پوچھا جائے گا اِنَّمَا كُنْ تُمْ تُشْرِقُونَ کہاں گئے تمہارے وہ جنہیں تم شریک منایا کرتے تھے مِن دُنِ اللَّهِ 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 وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گھم ہو گئے بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدُوا مِنْ قَبْلُ شَئِعَ اصل میں ہم اللہ کے سوا کے جو اور کو پکارتے ہی نہیں تھے قَذَلِكَ يُدِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ جیوں اللَّهِ اللَّهِ گمراہ کرے گا بھٹکائے گا کافروں کو یہاں گمرہ جو ہے اس کو شریمانوں میں نہ لیجئے کہ وہ بلکل بخلاہے ہوگے انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا کچھ دکھائی نہیں دے گا کچھ سجھائی نہیں دے گا انہیں بلکل لاثٹ ذالکم بما کنتم تفرحونا ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہے بما کنتم تفرحونا اس لیے کہ تم اتراتے تھے فی الارض زمین میں بغیر الحق جس کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا و بما کنتم تمرحون داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے فبیسا مطول مصول متقبرین تو بہت برا ٹھکانہ ہے متقبروں کا فسبر کہہ نبی جھیل برداشت کر انہو عداللہ حق بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہے فائما نورینکا باداللہذی نعیدوہ او نتوفینکا فائلینہ یرجعون اب چاہیں تو ہم دکھائیں تمہیں وہ نتائج کہ جن سے ہم ان کو ڈر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ کو ڈر آ رہے ہیں یا اے نبی ہم آپ کو واپس بلا لیں فائلینہ یرجعون تو ان سب نے بھی آخر کار ہمارے ہی پاس آنا ہے وَلْقَدْ عَسَلْنَا رُسُلًا مِنْ کَبْلِكَ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے مِنْ هُمْ مَقْسَسْنَا عَلَيْكَ ان میں سے کچھ کا تو ہم نے قصہ آپ کو سنا دیا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا وَمِنْ هُمْ مَلَّمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ اور بہت سے وہ ہیں جن کا کبھی ہم نے آپ سے ذکری نہیں کیا وَمَا كَانَ لِلْرَسُولٍ اَنْ يَعْتِيَ بِعَيَةٍ اِلَّا بِعِذِنِ اللَّهِ اور کسی رسول کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کی اجازت سے فَرِضَ جَعَمْرُ اللَّهِ قُدِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُبْتَلُونَ پس جب اللہ کا عمر آ جائے گا تو فیصلہ چکا دیا جائے گا عدل کے ساتھ اور اس وقت غلط کار خسارے سے دوچار ہوں گے اللہ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْقُبِمْ قَدْ تَرْقُبُوا مِنْحَا تَرْقَبُوا مِنْحَا وَمِنْحَا تَعْقُلُونَ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوبائے بنائے تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سوار ہو اور کچھ کو تم کھاؤ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِو اور تمہارے لیے ان میں بیشمار فائدے ہیں وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَتًا فِي سُدُورِكُمْ تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے منشاہ کے مطابق جو بھی تمہارا ٹارگٹ ہے منزل ہے اس تک پہنچ سکو وَعَلَيْهَا وَالَلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ اور تم چوبائیوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو وَجِرِيكُمْ آیَاتِهِ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے فَأَيَّا آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِ رُولِ تو پھر کس نشانی کو اللہ تعالیٰ کی کس نشانی کو تم جھٹلا ہوگے اس کا انکار کروگے اَفَلَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْضِ تو کیا انہوں نے زمین میں بھوم کے نہیں دیکھا فَيَنْذُرُوا کہ دیکھتے قَيْفَ قَانَا آقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے ہوگز رہے ہیں قَانُوا اَقْثَرَ مِنْهُمْ أَشَدَّ وَأَشَدَّ قُوَّةً وہ ان سے زیادہ کثیر تھے تعداد میں اور زیادہ قوت والے تھے وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ اور زمین میں نشان چھوڑنے کے اعتبار سے بھی وہ ان سے زیادہ تھے فَمَا أَغْنَا آنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْسِبُون لیکن جو بھی انہوں نے تو پھر جب آئے ان کے پاس ان کے طرف بھیجے ہوئے پیغمبر بالبیناتی واضح نشانیاں لے کر فَرِحُوا بِمَا اِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو مگر نہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا وَحَاقَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِ اَسْتَازِعُون اور گھیر لیا ان کو اس چیز میں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی عذاب فَلَمَّا رَوْ بَعْسَنَا لیکن جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ تو کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں وَقَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِقِينَ اور ہم انکار کرتے ہیں اس شرک کا جو ہم کرتے رہے ہیں فَلَمْ يَكُوا يَنْفَوْهُمْ اِمَانُهُمْ مگر نہ فائدہ پہنچا سکتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کے بندوں کے سرچلے میں وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ اور خسارے میں پڑ جاتے ہیں ایسے وقت میں وہ لوگ جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں ترجمه باتہ